مدینہ ہترین انداز میں نات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا کر گئے ہیں بھائی بہتراب اختر رزاق کانپوری میں اب پھر آپ حضرات کی محبتوں کے حوالے آپ حضرات کے تیار میں جو اچھلدہ کی سرزمین پر شہزان پر سے چل کر اور اچھلدہ کی سرزمین کی جامعہ مسجد پر وہ فدمتیں کر رہے ہیں آپ کی میں وات دیوانہ گزارس کر رہا ہوں بلگلے بابے بطینہ مدہ خیل نام حضرت عاری نحان رضا صاحب شہزان پری خطیب و ایمان جامعہ مسجد اچھلدہ وہ آئے اور اپنے پاری ہانا ناس نات و مطبت گنا کر سامعین کے قلوب نفرو جللا فرمائے اس کے بعد ہمیں بہترین خطاب صدا کرنا ہے فرخ آباد کی سرزمین سے چل کر وہ خطیب خطیب شہیر علیم بینظیر حضرت علامہ مولانا ساخر رضا صاحب مصباحی فرخ آبادی انشاءاللہ تبارک و تعالی فرپورن خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے آئیے دولو ہاتھوں کو ڈھا کر نعروں سے استعمال کر لیں نارئی تقبیر نارئی رسالت اورسی مقدس اورسی مقدس نارئی تقبیر نارئی رسالت کے جھکانے سر عقیدت سے تیرے دیوانے آئے ہیں جھکانے سر عقیدت سے تیرے دیوانے آئے ہیں پسارے اپنی اپنی جھولیاں دیوانے آئے ہیں پسارے اپنی اپنی جھولیاں دیوانے آئے ہیں جو یہ مرکت میں سوتے ہیں پفیزِ رب کے سوتے ہیں جو یہ مرکت میں سوتے ہیں پفیزِ رب کے سوتے ہیں نہ سوتا تم سمجھ لینا یہی سمجھانے آئے ہیں نہ سوتا تم سمجھ لینا یہی سمجھانے آئے ہیں اور یہ جاں حاضر ہے یہ سر حاضر ہے جاں حاضر تلے محمود بھی حاضر یہ سر حاضر یہ جاں حاضر تلے شہدہ بھی حاضر ہے تمہاری نظر کرنے کو یہ سب تظرانے آئے ہیں تمہاری نظر کرنے کو یہ سب تظرانے آئے ہیں میں گزارش کرنا ہوں پہو کی عطب و احترام کے ساتھ کاریر لیحان رضا صاحب کی بارگاہ میں وہ آئے اپنے پانیحان آمداز میں اپنے پانیحان آمداز میں سامعین کے قلوب موشہ